یہ راز ایک معالج نے مجھ کو بتلایا کہ نام فاطمہ تاثیر شفا رکھتا ہے یونیٹی کالج کے سامنے وی کیر پلس کلینک ڈائیگنوسٹک و فارمیسی کا افتتاح عمل میں آیا اور مقررین نے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی سیرت مقدسہ پر غوث نہیں جالی علماث مریج حال میں ہونے والی افتتاح تقریب کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے یونیٹی کالج کے تعلیم فارز عبرار نے کیا اور آیات کا انگریزی ترجمہ بھی پیش کیا بعدہو یونیٹی کالج کی ہی تعلیمات انمتہ مرزا بشرا مرزا اور ایمان بطول نے منقبت بانوانے ولادت فاطمہ خوبصورت اور نہایت والیہانہ انداز میں پیش کی اس موقع پر ملانا حسنین باقری نے اپنے دعایہ کلمات میں یوم ولادت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ شہزادی کونین کی سیرت تا حشر تمام دنیا کی خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل ہے انہوں نے ایک بیٹی ایک زوجہ اور ایک ماں کی حیثت سے جو کردار پیش کیا ہے وہ مثالی ہے وعدنہ عرشی نے کہا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ واحد ایسی شخصیت ہیں جن کی سیرت زندگی کے ہر شعبے میں تا قیامت ایک نمونہ ہے نبی اور آل نبی نے انسانیت کے لیے اپنے کو قربان کیا ہے ان کی سیرت کا سب سے بڑا اور نمائی پہلو خدمت خلق ہے اس سے پہلے وقارزی نے تمام مہمانوں کا خیرمخدم کیا اور کہا کہ ایک عورت کی تین حیثتیں ہوتی ہیں ایک وہ کہ جب وہ بیٹی ہوتی ہے دوسرے وہ کہ جب وہ ایک بیوی ہوتی ہے اور تیسرے وہ جب وہ ایک ماں ہوتی ہے اور ان تینوں حیثتوں میں جناب فاطمہ زہرہ کا سانی سارے عالم میں کوئی نہیں ہے وہ پیغمبر آخر الزمہ کی بیٹی ہیں مولا کائنات کی زوجہ ہیں اور سوداران خلد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں تمام خواتین کے لیے ان کا کردار ایک مثالی کردار ہے معروف نیورولوجسٹ اور اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسد ابباس نے کہا کہ اگر نمونے عمل کی طرح اور کسی ایک پرسنیلٹی کو ہمیں پوری دنیا کو ایز ای پرائیم ویمن پرسنیلٹی پریزنٹ کرنا ہو لوگوں کو بتانا ہو کہ ایک عورت کی شخصیت کیا ہوتی ہے فیمیل کی ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف ذات جناب فاطمہ ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو پیدائش کے بعد سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہر موقع پر پاتے ہیں میڈیکل کی بات ہو رہی ہے ایک کلینک یا ایک اچھے مشن کی شروعات ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اس بات کا تصور کیسے آیا اور جناب فاطمہ کا رول کیا رہا جو جنگیں ہوتی تھے اسلام کی اسلام سے پہلے ہونے والی جنگوں میں جو عورتوں کا یا ویمن کا رول ہوتا تھا وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا تھا مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا ہے وہ آپ سب حضرات کو معلوم ہیں اس سے پہلے جنگوں میں ان کا اور جو وارس ہوتی تھی دوسرے مذہب کی عورتیں ان کا کیا رول ہوتا تھا لیکن یہ اسلام نے جناب فاطمہ کی نمائندگی میں رسول اللہ نے یہ نمونہ عمل پیش کیا اور ویمنز کا رول یہ ہوتا تھا کہ جو آج آپ یہ نرسنگ اسوسییشن ریڈ کراس سوسائیٹی اور یہ ساری چیزیں پڑھو اور سن رہے ہیں ان کی شروعات کہاں سے ہے ہر جنگ کے بعد جب رسول اللہ آتے تھے جناب فاطمہ ان کو جو زخم ہوتے تھے یا مولا کائنات کے جو زخم ہوتے تھے اپنے ساتھ اور عورتوں کو اکھٹا کرتی تھی وہ دوسروں کی نرسنگ کیئر کیا کرتی تھی تو اس کی شروعات جناب فاطمہ کی زندگی میں ملتی ہے اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں جناب فاطمہ کی زندگی کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ارد جناب مولا کائنات میں آئیں تو وہ مولا کائنات جن کی عبادتوں پر قرآن کی سنت تھی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب فاطمہ کے آنے کے بعد میری عبادتوں میں اضافہ ہو گیا یعنی کل ایمان کی عبادت میں اضافہ جس ذات کی وجہ سے ہوا اس ذات کا نام جناب فاطمہ ہے اب آتی ہے علم کی بات بہت ہی دانشور لوگ یہاں موجود ہیں اور آج ہم اپنے بچوں میں چاہتے ہیں کہ علم کا جذبہ پیدا ہو زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں اور کامیابی حاصل کریں تو علم کا درس جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب فاطمہ سے اچھی درسگاہ آپ کو نہیں ملتی اور اس درسگاہ کا عالم یہ ہے کہ ایک کنیز جو آپ کے پاس آتی ہے اس کو اس طرح سے درس دیا جاتا ہے اس طرح سے ٹیچنگ دی جاتی ہے اس طرح سے علم پروائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ جب تک زندہ رہتی ہیں تب تک صرف قرآن کی لینگویج میں بولتی ہیں اور بچوں کی پروریش اگر آپ کو دیکھنی ہو تو بچوں کی پروریش جناب فاطمہ اس طرح سے کرتی ہیں کہ امام حسن امام حسین جیسے بچے سامنے آتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں جو ایک ایکوالیٹی کی بات ہوتی ہے آج سماج میں ایکوالیٹی کی بات ہوتی ہے کہ سب ایکوال ہیں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا کوئی بڑا نہیں ہوتا تو اس کی بھی درزگاہ جناب فاطمہ سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جب جناب فضل آپ کے گھر میں تشریف لائیں تو آپ نے ان کو ایک کنیز کا درجہ نہیں دیا بلکہ لوگوں کو یہ درز دیا کہ دیکھو ایک دن گھر کے کام میں کروں گی تم آرام کرو گی دوسرے دن میں کام کروں گی اور تم آرام کرو گی تو یہ درز دیا یہ ایکوالیٹی کا ایکوالیٹی کا میسج جو ہمیشہ کے لیے پورے زمانے کو دیا اسی طرح سے دیکھیں عورتوں کے لیے پردے کا احتمام اسلام نے کیا لیکن پردے کو ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پردے میں رہ کے عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں اور اس کی بہترین درزگاہ جناب فاطمہ نے پریزنٹ کی اس طرح سے کہ پورے پردے کے ساتھ اور جب اپنے حق کی بات آئی تو اپنے حق پر یعنی جس کو آپ ایک ڈیموکرائٹک رائٹس کہہ سکتے ہیں اپنی آواز اٹھانے کا حق کہہ سکتے ہیں جس کے اوپر آج سب سے زیادہ بات ہوتی ہے تو جب انہیں لگا کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے تو اس حق کو مانگنے کے لیے وہ حکومت کے سامنے بھی اپنے پردے کے ساتھ جا کر کے اپنے حق کا اعلان کر رہی تھی تھی جیمیو میڈیکل یونیورسٹی میں شعبہ کمیشٹری کے پروفیسر پروفیسر عباس علی محلی نے کہا جلاب فاطمہ کے لیے بہت باتیں کہی جاتی ہیں مگر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ان کی حیات جو تھی صرف ظاہری حیات وہ اٹھارہ سال کی تھی اور اس اٹھارہ سالوں میں نو سال انہیں نے اپنے والد کے ساتھ اور نو سال اپنے شوہر کے ساتھ گزارے اور اس پیریڈ میں جو انہیں نے جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ حضرت علی ان کو اپنا فخر کہتے تھے اپنے عبادت کا وہ کہتے تھے اسی طرح سے رسول اللہ ان کو ام ابیہ کہتے تھے اپنی والدہ کا درجہ دیتے تھے ان کے لیے کھڑے ہوکے ان کا استقبال کیا کرتے تھے تو یہ درجہ بیٹی کا نہیں ایک ایسی شخصیت کا تھا کہ جس کے وجہ سے ایک نوڈل سینٹر ہے جس سے اسلام کو کتہ بینفٹ ملا بھی عزت عباس صاحب وجہ سے بتا رہے تھے کہ نرسنگ کا جو کیئر ہے وہ کرسٹینز نے بہت لے لیا اور نرسنز بہت پیدا ہوئی مجھے یاد ہے کہ ایٹیز میں علیگر میں نرسنگ کالیج محمد احمد صاحب نے میرے والد نے شروع کیا اور وہاں کیرل سے لڑکیاں آتی تھیں نرسنگ کی ٹریننگ لینے کے لیے اور علیگر سے نہیں جاتی تھی تو ڈاکٹر محمد احمد صاحب اور حبار والد علیگر کے گاؤں میں قضبوں میں گئے اور وہاں یہی بات جو آج عزت عباس نے آیا کہی ہے وہی کہہ کے سب کو رجوع کیا کہ نرسنگ پروفیشنگ کی طرف آئیں اور آج خوشی ہوتی ہے کہ جو نرسنگ کالیج علیگر میں بنا ہے وہاں بہت ساری مسلمان بچیاں نرسنگ کا کورس کر رہی ہیں اور اس سے اپنا روزگار بھی پا رہی ہیں اور لوگوں کے خدمت بھی عطا کر رہی ہیں